جائے ہن دوستو آزادی کے اس شک دیوست پہ آج ہم پھر سے ان شہید ویروں کو یاد کریں گے جنہوں نے اس دیش کے لیے اپنی جان دی تو جس طریقے سے جن کے وجہ سے ہمیں آزادی ملی ہے ان کو تو ہم ہر سال یاد کرتے ہی ہیں لیکن آج ہم ان شہیدوں کو بھی یاد کریں گے جنہوں نے پاکستان والکارگل ید میں اپنے ورچس کا بہت ہی اچھا ادھارن دیا ہے پورے دیش کے جوانوں کے لیے اس لیے آج ہم ایک ایسے ہی شہید کے بارے میں بات کریں گے میں یا تو جیت کر بھارت کا جھنڈا لہرہ کر آؤں گا یا تیرنگے میں لپٹا ہوا آؤں گا لیکن آؤں گا ضرور جب کارگل ید چل رہا تھا تب اپنے آپ نے یہ نام ضرور سنا ہوگا دیکھا ہوگا اور اس شخص کو بھلا دیا گیا ہر بھارتیے کو نہ کیول ان کا نام بلکہ شہید کا جیون بھی جاننا چاہیے کیونکہ وہ ہم بھارتیوں کے لیے شہید اس لیے آئیے جانتے ہیں شہید کیاپٹن وکرم باترہ کے بارے میں کیاپٹن وکرم باترہ بھارتی سینہ کے ایک ادھیکاری تھے جنہوں نے کارگل یدگی میں ابودپور ویرتا کا پریچے دیتے ہوئے ویرگتی پرابٹ کی انہوں نے ان کو مرنوپراند بھارت کے سروچی ویرتا سممان پرم ویرچکر سے سم کیاپٹن وکرم باترہ ان کا جرم 9 سپٹیمبر 1974 پالنپور میں ہوا تھا اور یہ شہید ساتھ جولائی 1999 کارگل بھار میں ہوئے تھے ان کا ایک بڑا بھائی ہے اور ان کی ماتا جی اور پتا جی ان کی جو آرمی کی سٹڈیز ہیں وہ آئیے میں دیرہ دون کی ہے اور مرنوپراند ان کو پرم ویرچکر سے سممانت کیا گیا ساتھی ساتھ کارگل یدگی دوران انہوں نے بیٹل آف پوائنٹ 5140 اور بیٹل آف پوائنٹ 4875 جو کی کارگل یدگی چوٹیاں ہیں انہوں نے فتح حاصل کری اور ساتھی ساتھ اس کے بعد ایک اور چوٹی پر بھی یہ گئے اور تینوں چوٹیوں پہ انہوں نے جو ہے فتح حاصل کری اور ساتھی ساتھ تیسری چوٹی پہ جس پہ پاکستانی جوانوں کا قبضہ تھا اس پر آخر کار جھنڈا لہرہ کری وہ اس دیش کے لیے شہید ہو کیپٹرز اکرم بطرہ یدی ورش 1999 میں بھارت اور پاکستان کے بیچ لڑے گئے کارگل یدگ سے واپس لوٹتے تو بھارتی سینہ میں آج جوانڈل ہوتے وہاں بھارتی سینہ کے ادھکاری تھے اور کارگل یدگ میں دشمن کے جوابی حملے میں ایک گھائل ادھکاری کو بچاتے ہوئے ان کی مردتی ہوئی بطرہ کی مردتو 7 جلائی 1999 کو ہوئی جب وہاں کیون 24 ورش کے تھے 19 جون 1999 کو کیپٹن وکرم بطرہ کے نیترتفر میں بھارتی سینہ نے دشمن کی ناک کے نیچے سے 0.5140 چھین دیا 0.5140 کے اس طفل آپریشن کے بعد کیپٹن بطرہ نے 0.4875 پر پھر سے قبضہ کرنے کے لیے اگلے مشن کے لیے سوئچھا سے کام کیا یہاں پوائنٹ سمودر تل سے 17,000 فیٹ اوپر ہے اور 80 دیگری کی کھڑی اونچائی پر تھا 7 جلائی 1999 کو تڑکے وقت دشمن کے جوابی حملے کے دوران ایک گھائل ادھکاری کو بچانے کی مشن کی کماند سمحال رہے تھے ایسا مانا جاتا ہے کہ بچاف کے پریاز کے دوران انہوں نے گھائل ادھکاری کو یہ کہتا ہے وہی کنارے کر دیا تھا تمہارے بچے ہیں تم یہاں سے ہٹ جاؤ اور میرا تو ایسا کوئی بچے یا فیاملی میری ایسی نہیں ہے سو اس کی گھائے جوان کے آگے کیپٹن بکرم بطرہ خود چلے گئے وہاں پر پاکستانی جوانوں سے لڑنے کے لیے اور آپ نے شاید 2003 میں فیل LOC کارگل یو بکی سینکو کوشدھانجلی کے روپ میں بنائی گئی تھی آپ سب نے وہ دیکھی روپ کتی طور پر ابھیشیک بچے نے کیپٹن بکرم بطرہ کی بھونی کا اس نے نبھائی ان کی مریت کے بعد انہیں پرمویر چکر سے سممالت کیا ریا اپنے مشنوں کی سفلتہ کو جب دو چوٹی انہوں نے فتہ کر لی سمپریریت کرنی کے سنکیت کے روپ میں کیپٹن بطرہ کے جوانوں کے پاس جب اپنے جوانوں کے پاس جب وہ گئے تب انہوں نے اپنی جوانوں سے باتجیت کری اور باتجیت کے دوران انہوں نے اپنی جوانوں سے یہ پوچھا کہ کیا ہم اب آگے ہی اور بڑھے تو ان کے سبھی جوانوں نے بولا ساتھی ساتھ کیپٹن بکرم بطرہ نے بھی ان سے یہ باتجیت میں یہ کہا کہ یہ دل مانگے مور ہمیں ابھی آگے اور بڑھنا ہے کہ اسی نارے کو لگاتے ہوئے اس نارے کا اپیوک کرنے کے لیے بھی وہ جانے جاتے ہیں اور پھر اپنے باقی جوانوں کے ساتھ اور لیفٹین انہوں نے انوش نائر کے ساتھ جو کی اس وار کے دوران وہ بھی شہید ہوئے اور ان کے ساتھ اور بھی ایسے جوان تھے آگے بڑھنے لگے اور آگے بڑھتے ہی ساتھ جب تیسری چوٹی پہ وہ پہنچے تب وہاں پر انہوں نے پاکستانی بنکروں کو تبہا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی کہیں سے چھپکے پاکستان جوانوں نے ان کے اوپر تاورت اور گولیوں کی برسات کر دی اور اسی دوران وہ شہید ہو گئے شہید کیپٹن بکرم کے ساتھ ساتھ ایسے اور بھی ہمارے بہت سارے جوان ہیں جنہوں نے دیش کی آزادی کے لیے اپنی جان دی ہے جیسے کی ابھی میں نے آپ کو بتایا لیفٹنین آنوچ نائر منوچ پانڈے اور میجر جیکب سو ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ایسے کئی جوان ہیں جو اس تارگل یود میں ہی نہیں اگر ہم سٹارٹ سے بات کریں انڈیپینڈنس ڈے سے اگر ہم بات کریں جب ہمارا دیش آزاد ہوا اس کے بعد دیش آزادی کے بعد 1948 میں ہماری پاکستان سے ہمارا یود ہوا اس دوران اس کے بعد ہمارا 1971 میں پاکستان سے یود ہوا اس سے پہلے ہمارا چائنا سے بھی یود ہوا 1962 میں اور 1971 کے بعد جو کی 1971 کا جو وار ہے آپ نے بورڈر فلم میں دیکھا ہوگا اس میں 1971 کا ہی وار کو درشایا گیا ہے اور اس کے بعد 1999 کا کارگل ہوگا اس میں اس سبھی یودھوں میں ہمارے بہت سارے جوان شہید ہوئے ہیں تو میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کیونکہ آپ سب ہی جو ہیں اپنے دیش کے جن لوگوں کے وجہ سے ہمیں آزادی ملی ہے ان کے ساتھ ساتھ ہی اپنے دیش کے جوانوں کو ہر سال نہیں ہر سال اس 15 اگس پہ نہیں بلکہ پورے سال ہم انہیں شردہانجلی دے سکتے ہیں اور آپ ہمارے ایسے ہی جوانوں کے لیے بہت بڑی تاغت ہیں اور انہیں یاد کر سکتے ہیں لیکن ہاں میں آج آپ اپنے بچوں سے بھی یہ میں کہنا چاہوں گی کہ آپ بھی ہمارے دیش کے جوانوں کی رسپیکٹ کریں اور کیونکہ وہ ہیں تو ہم ہیں وہ نہیں تو ہم بھی نہیں کیونکہ وہ ہر سمیں 24 گھنٹے اور بہت ہی زیادہ ٹھنڈ میں اور بہت ہی زیادہ گرمی میں وہ ہمارے سب وہ سب ہی دیش کے جوان ہمارے دیش کی رکشہ کرتے ہیں اس میں نہ ہی انڈین آرمی صرف اکیلے کام کرتی ہے نہ ہی انڈین نیوی اکیلے کام کرتی ہے اور نہ ہی ہماری ایر فورس اکیلے کام کرتی ہے بلکہ یہ تینوں فورسز ہماری مل کے ایک دوسرے کے ساتھ اور پھر ہمارے بھی یہ کام کرتی ہے ہمارے دیش کی رکشہ کرتی ہے تو میں آج سب ہی پیرنٹس سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ بھی اپنے بچوں کو دیش کے جوانوں کی رسپیکٹ کرنا سکھائیں اور ان کے بارے میں جہاں سے بھی آپ کو جو بھی سٹوریز یا جہاں سے بھی ان کی ریال لائف کے بارے میں پتہ چلتا ہے اپنے بچوں کو ان کے اس چیز کے لیے انسپائر کریں ہاں بہت ساری چینجز پہلے سے اب میں انڈیا نارمی میں بہت ساری چیزیں بھی چینج ہو گئی ہیں بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں لیکن ہمارے دیش کا جوان آج بھی ویسے ہی ہمارے لیے کام کرتا ہے ہماری دیش کی رکشہ کرتا ہے جس طریقے سے وہ آج سے پچاس سال یا ستر سال پہلے ترتا تھا اسی لیے آج میں نے آپ کو یہ شہید کیپنٹ بکرم بطرہ کے بارے میں لائف کے بارے میں بتایا سو میں امید کرتی ہوں کہ آج جو میں نے آپ کو شہید کیپنٹ بکرم بطرہ لیفٹینن آنوچ نائر، منوچ پانڈے اور میجر جیکب جیسے ہمارے شہید جوانوں کے بارے میں جو میں نے آپ سے آج بات چیت کری گئے آپ کو سب کو یہ پسند آیا ہوگا اور میں آپ سب سے یہ امید رکھتی ہوں کہ آپ بھی میری طرح اپنے دیش کے جوانوں کی رسپیکٹ کریں گے اور ان کو اسی طرح شدھانجلی ہم سب ہی بھارتواسی ہمیشہ ہمیشہ دیتے رہیں آپ کو جان کر اچھا لگا ہوگا تو اسی طریقے کے اور بھی بہت ساری جانکاریاں اپنے دیش کے بارے میں میں آپ کے لیے دے کر آتی رہوں گی امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا آپ سب کو دیش کی آزادی کا بشک افسر مبارک کو اور ہاں آپ کے دوستو کے ساتھ شیئر کا نامت بھولیے گا ہیپی انڈپیڈنسٹو آل جے ہل جے بھارت بس اتنا یاد رہے ایک ساتھی اور بھی تھا بس اتنا یاد رہے